ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا کیا ماں، دو نوٹ لیوی نا فولز پیرڈائز بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، قاکب پارو کی، نیوز الفکار، تو بشکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجنیازی نیوز بلٹن میں سب سے پہلے سامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عدالت کا سنتیارچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم رحمان ملک کے جانب سے سنتیارچی کو پچاس ارب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا گیا لاہور ائرپورٹ کے اعتراف بلند امارتے اور کانونیا تیاروں کے لیے خطرناک متعلق حکام کو مراسلیں بھیجوا دیے گئے لاہور میں کرونا کے متاثرہ علاقوں کو کل سے دو ہفتے کے لیے سیل کرنے کا فیصلہ جبکہ کوئٹا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا آغاز کرونا کے وار برقرار مزید پانچ ہزار دو سو اٹالیس مریض سامنے آگئے ستانوے امواد ماروخ گلکار حریم شاہ کا ٹیس مصبت آگیا تنفاہ بڑی نپینشن سات ہزار دو سو چورانوے ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش تاج برادری پریشان ادارت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو امریکی خاتون سنتھیا رچی کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات اس رپورٹ میں اسلام آباد کی مقامی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جد جھانگیر اوان نے پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر شکیل اباسی ایڈوکیٹ کی جانب سے مقدمہ اندراج کے لیے دائر درخواست پر محفوظ کیا تھا جسے آج سنایا گیا عدالت نے اپنے فیصلے میں ایف آئی اے کو امریکی خاتون کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے قبل اسلام آباد پولس نے سنتھیا کے خلاف مقدمہ درچ کرنے سے انکار کیا تھا اور ایف آئی اے نے بھی سنتھیا کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست خارج کرنے کی صدا کی تھی دوسری جانب امریکی خاتون سنتھیا رچی کے خلاف اندراج مقدمے کی ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے شہری کے درخواست پر اسلام آباد کی سیشن عدالت نے وفاقی تحقیقاتی دارے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ہے قیال رہے کہ سنتھیا رچی نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر جنسی زیادتی جبکہ سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور مقدم شہاب الدین پر دست درازی کا الزام لگایا ہے پیپلز پارٹی کی آلہ قیادت کی جانب سے سنتھیا رچی کے الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے امریکی خاتون کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے رحمان ملک کی جانب سے سنتھیا رچی کو پچاس ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے جبکہ سنتھیا رچی نے یوسف رضا گلانی کو بارہ کڑو روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجوایا ہے پنجاب حکومت نے لہور میں کرونا کے متاثرہ علاقوں کو کل سے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا متاثرہ علاقے دو ہفتے کے لیے بند رہیں گے جبکہ کوئٹرہ میں سمارٹ لوگ ڈانگ کا آغاز ہو گیا جس کے تحت شاپنگ مالز، مارکٹس اور دکانیں صبح نوہ وجہ سے ساتھ بجے تک کھلی رہیں گی تفصیلات اس رپورٹ میں لہور کے اندرونے شہر مزنگ، شادرہ، شادباغ، ہربنسپورہ، اللامہ اقبال ٹاؤن، کینٹ، گلبرٹ، نشتر ٹاؤن، ہارٹ سپورٹ ایریاز میں شامل ہیں پابندی کم سے کم دو ہفتے کے لیے ہوگی گروسری، میڈیکل سٹورز، دودھ دہی کی دکانیں اور تندور کھلے رہیں گے یاسمین راشد کا کہنا تھا لہور کورونا کا گھر بنتا جا رہا ہے اللامہ اقبال ٹاؤن کے محلے میں تین سو اٹھاون اور وابڑا ٹاؤن کے متاثرہ علاقے میں دھائی سو سزائد کیسے سامنے آئے عوام کو حفاظتی تدبیر پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا ماسک پہن کر بیماری سے پچاس پیسد بچا جا سکتا ہے ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بناوا ہے وہ لہور ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن جب ختم ہوا تو باقاعدہ ایس سو پیس کے بارے میں بتایا گیا اور لوگوں کو بارہا دفعہ کہا کہ آپ نے ایس سو پیس فالو کرنے ہیں جبکہ دوسری جانب کوئٹہ میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا آغاز ہو گیا انتظامے کے مطابق کوئٹہ میں ہفتے میں چھ دن کاروباری مراکس کھولے رہیں گے جس کے تحت شاپنگ مالز مارکیٹس اور دکانیں صبح نو بچے سے سات بیرے تک کھولی رہیں گی جبکہ جمعہ کو مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا ظلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی ایس سو پیس پر عمل درامت سے مشروط ہے دکان میں ایک وقت میں چار سے زائد افراد نہیں ہوں گے واضح رہے کہ بلوچستان میں سمارٹ لوگ ڈاؤن سولہ جون تک نافذ العمل رہے گا خیال رہے کہ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں ملک بھر میں اب تک آٹھ لاکھ ستانوے ہزار چھے سو پچاس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس ہزار پچھواسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ترپن ہزار سانس سو اکس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ جس کی تعداد ایک لکھ چھوالیس ہزار چار سو اٹھر تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ستانوے افراد جان بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد دو ہزار سات سو انتیس ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین حداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار دو سو اٹھالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چون ہزار ایک سو ارتیس سن میں ترپن ہزار آٹھ سو پانچ خبر پختونخواہ میں اٹھارہ ہزار تیرہ بلدستان میں آٹھ ہزار ایک سو ستتر گلگت بلدستان میں ایک ہزار ایک سو انتیس اس نام آباد میں آٹھ ہزار پانچ سو انتر جبکہ ازاد کشمین میں چھ سو سنتالس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک آٹھ لاکھ ستانوے ہزار چھ سو پچاس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس ہزار پچھاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ترپن ہزار سات سو اکیس مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ستانوے افراد جا بھاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار سات سو انتیس ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار اکتیس سندھ میں آٹھ سو اکتیس خیبر پختون خواہ میں چھ سو پچھتر اسلام آباد میں اکھتر گلگت پلتستان میں سولہ بلوچستان میں پچاسی اور ازاد کشمین میں تیرہ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے معروف گلوکار رحیم شاہ بھی قرونہ وائرس کی زرد میں آ گئے اور ان کا ٹیس مصبتہ گیا ہے تنخواہ اور پینشن میں اضافے کے بغیر تین ہزار چار سو سنتیس عرب خسارے کا بجٹ پیش تاجر برادری نے بجٹ نامنظور کر دیا تفصیلات اس رپورٹ میں وبا سے بچے یا بھوک سے ایک طرف کرونا تو دوسری جان ابنامی عوام دوست بجٹ عوام جائے تو کہاں جائے کوئی اچھا بجٹ نہیں آیا بھائی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو اور پریشان ہوں گے بچارے جو حالات آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں آٹو رکشہ موٹر سیکل رکشہ اور دوسو سی سی موٹر سیکلوں پر ایڈوانس ٹیکس تو ختم مگر تاجر نے چھپے ٹیکس پر سے پردہ اٹھا دیا آج بجٹ نے اپنا مقصد اور اپنا نام تبدیل کر دیا ہے آج بجٹ کا نام سن کے ہم تاجر لوگ ہم عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ایک نئی چیز مسلط کی جائے گی اور آپ یہ دیکھیں حالیہ دنوں میں اتنے مشکلات کے دور کے اندر بھی جو بجٹ آیا ہے وہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے یہ کہیں سے بھی عوام دوست بجٹ نہیں ہے اسے ہم تاجر محترم کرتے ہیں وبہ سے پریشان حال عوام کی نظر حکومت پر تھی تاجر بڑا ہو یا چھوٹا ریلیف کسی کو نہیں ملا کیا فائدہ ہے عوام کو کیا فائدہ ہے بینیفٹ کچھ بھی نہیں ہے عوام کو عوام جیسے کل رول رہی تھی آج بھی رول رہی ہے اور اگلے سال یہ بجٹ نے پیش کیا اس کی تسلسل میں اگلے سال بھی رولتی رہی گی عوام کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے وعدے اور دعوے تو بہت یہ گئے مگر دو سال ہو گئے حکومت کی کوئی کیار کردگی سامنے نہ آئی بس ہاتھ آئی تو کمر توڑ مہنگائی مزید خبریں بھی بلٹنٹ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد لہور ائرپورٹ کے مانیجر کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ کے اعتراف میں بلند امارتے اور کالونیاں تیاروں کے لیے خطرناک ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسیقی موسیقی لہور ائرپورٹ مانیجر اختر مرزا نے سیویل ایوییشن اتھارٹی کو تحریری طور پر آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ کمیشنل لہور اور ڈی جی ال ڈی اے کو بھی الگ سے مراسلے بھیجوا آتی ہیں لہور ائرپورٹ مانیجر اختر مرزا نے اپنے مراسلے میں بتایا کہ ٹیک آف اور اوپر وچ ایریا کے گرد غیر قانونی تعمیرات کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ سیویل ایوییشن اتھارٹی کے پاس غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کا اختیار نہیں ہے ائرپورٹ مانیجر لہور کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ کے گرد پندہ کلومیٹر علاقے میں غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کو بار بار آگاہ کرنے پر بھی کاروائی نہیں ہوئی لہور ائرپورٹ مانیجر نے بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے خلاف نوٹس کا بھی مطالبہ کیا ہے یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی